ان تمام چیزوں میں ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ اور میں اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ بچوں کو کارٹون ہرگیز نہ دکھائیں اس لیے کہ کارٹون کی ایک دنیا بہت ہی خطرناک دنیا ہے آپ جانتے ہیں کارٹون فلمیں بنانے میں جتنا دنیا خرچ کرتی ہے یہ پورے دنیا کی جو فلمیں بنتی ہیں جو ان کی انڈسٹریہ ہے چاہے وہ امریکن ہو انڈین ہو یہ فلم انڈسٹریہ جتنا خرچ کرتی ہیں اس کا دس پرسنٹ زیادہ دس گناہ زیادہ خرچ صرف کارٹون فلموں پر ہوتا ہے اور دنیا میں نبی پرسنٹ ان کے دیکھنے والے ہیں ویورز ہیں کارٹون کے صرف ٹین پرسنٹ ہیں یہ انٹرٹینمنٹ فلمیں دیکھنے والے یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ جانتے آپ کارٹون میں ایسا ہوتا کہ ہم بھی جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار گھبرات سے ہوتی ہے یہ کیا ہے چوہے ہیں بلیاں ہیں یہ ان کی شکل صحیح سے دیکھتی بھی نہیں ہے اور اس میں اتنا مگن کیوں ہوتے ہیں یہ بچے یا تو ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں چوہے بھگا رہے ہیں بلی کو اور بلی انہیں بھگا رہی ہے کتے ہیں یہی تمام تصویریں ہوتی ہیں کارٹون میں یہی ہوتا ہے اور وہ بچے ایسا کھوک ایسے جاتے ہیں اس کے اندر کبھی کبھار تو وہ دیکھتے دیکھتے ہمیں چکر آ جائے یہ کیا ہے لیکن وہ ہٹتے نہیں وہاں سے اور سمجھ میں کیسے آتا ہے انہیں اس کی اصل وجہ مجھے ابھی دو سال قبل پتا چلی میں اس طرف توجہ نہیں دیا تھا ہمارے بڑے مفکر عالم دین ہیں وہ معاقق بھی ہیں ریسرچ بھی کرتے ہیں انہوں نے یہ سارا ریسرچ جب میرے سامنے لاکر رکھا تو میرے آنکھیں پھٹی رہ گئی ہیں در حقیقت کارٹون یہ دکھانے کے لئے ہوتا ہے اور ہر کارٹون کے تصویر میں جادو کا ایک نکتہ ہوتا ہے کبالہ نام سے جادو جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے وہ جادو میں بہت آگے ہیں ان کارٹونوں کے اندر جادو رکھا جاتا ہے اس طور پر کہ دیکھنے والے کا دماغ کیا جائے اور اس کو فالج زدہ جیسے مفلوچ کوئی کام کا اہل نہیں اس طرح بنا دیا جائے تو کارٹون کی جتنی تصویریں ہوتی ہیں اس میں ایک ڈاٹ ایسا لگایا جاتا ہے جس کو دیکھتے ہی بچہ اسی کی طرف پاگل ہو جاتا ہے ورنہ ان کی شکلیں کون سے اچھی ہوتی ہیں کوئی اچھے کلر کا کتا بھی نہیں ہوتا کوئی خوبصورت بلی بھی نہیں ہوتی کہ دیکھنے کو دل کر الٹی سیدھی شکلیں اس میں مزہ کس لگا آتا ہے جانتے ہیں اس کے اندر پورا کبالہ نام کا جادو اثر کرتا ہے اور یوں ہم اپنے بچوں کو اس جادو کے اندر میں ڈال چکے ہیں اگر ہو سکے تو انہیں آزاد کرا لو ابھی سے ورنہ اس کے بہت سنگین نتائج آپ کو دیکھنے پڑیں گے بعد میں اس کے بہت برے ریزلٹ آئیں گے ان بچوں کو ان کی عادت نہ ڈالیں ویسے بہت سارے لوگوں نے ابھی انٹرنیٹ پر اسلامی کلپس ڈالنے شروع کی ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے اخلاق کے لیے اگر انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے بچہ تو ایسے انونیمز ان کو بتائیں یوکے کی ہماری کچھ تنظیمیں ہیں وہ کارٹون کی جگہ اسلامی اسباق پڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں نماز کے طریقے وضو کے طریقے بچوں کو یہ لگا کر کے دے سکتے آپ نعم البدل میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر بڑا انہیں نہیں چھڑا سکتے یہ لگا کر کے دے دے